ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز دیشوں کو کلونی روپ دے دیا ہے اور رجہ زبا میں بھی ان کا بہومت نہیں تھا وہاں بھی اس کو دھونیمت سے پارج دکھا کے ایک طرح ایسے دیش سے دھوکھا کیا ہے اور یہ جو ہے وہ پورے دیش کی جو عام جنتا ہے اس میں اکیلے کسان کا سوال نہیں ہے تو پورے دیش کا جو ڈھانچا کھڑا ہوگا وہ کم سے کم بھاو پہ دیش کے چند گھرانے پورے دیش کا کھڑا نہ کھڑی دیں گے اور پھر پورا دیش ان سے مہنگے سے مہنگے بھاو پہ لے کے ان سے کھائے گا یعنی پورا دیش دیش کے چند گھرانوں کا گرہاک ہوگا جو ہمارے دیش کی سرکار ہیں وہ ساری جو نیتیاں ہیں جو موجودہ سرکار ہیں وہ کارپوریٹ گھرانوں کو پالنے کے لیے بنا رہی ہے اگر تھوڑا سا آکڑا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں پچھلے سال میں جو دیش کی جی ڈی پی ہے وہ چوبی پرسنٹ نیچے گئی ہے دیش کا آکڑا بتا رہا ہے تیئی پونٹ نو پرسنٹ نیچے گئی ہے جبکہ امبانی کی آمدن جبکہ لاکڈان شروع ہوا ہے تب سے لے کے آج تک نبے کروڑ پرتی گھنٹا کی رفتار سے بڑھ رہی ہے یا دوسرا اکڑا یہ مانیے کہ تہتر پرتیشت بڑی ہے اس سال میں ستاسٹ پرتیشت بڑی ہے پچھلے سال میں اب سوال یہاں آگے کھڑا ہوتا ہے کہ دیش کی نیتیاں کس طرح جا رہی ہیں جب پوری جنتہ بھکمری کے کگار پہ پہنچ گئی ہے اس وقت چند کار پورے ٹگرانے امیر کیسے ہو رہے ہیں یہ دیش کی نیتیاں کا سافت درساتا ہے اور جو آگے جو ڈھانچا کھڑا ہو رہا ہے اس میں پورا دیش برباد ہوگا اور آج بھی جو ہمارا دیش بھکمری میں ہے وہ ایک سو سات دیشوں میں چرانوے نمبر پہ ہے اور اگر یہاں پہ دیش کا کھڑا چند لوگوں کے مٹھی میں چلا گیا تو پھر یہ تیہ ہے کہ بھکمری سے مرنے والوں کی سنکھیا اور زیادہ بڑے گی اس لیے یہ جو اندولن ہے یہ جو یہ پرابلم ہے یہ پورے دیش کی پرابلم ہے کیبل کسانوں کی نہیں دوسرا چیز ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ یہ جو اندولن ہریانے میں چل رہا ہے تو اس سے پورے دیش میں چل رہا ہے ویسے تو لیکن ہریانہ کی سرکار جو ہے وہ اس سے گھبرا بھی رہی ہے اور کرورتہ بھی دکھا رہی ہے جبکہ باقی پردیشوں میں ایسا نہیں ہو رہا یہاں پہ جس دن ہم نے دستاری کو ریلی کی دھی پپڑی میں اس دن بیس بائی مقدمے درج کیے تین سو سات کے ارادہ قتل جبکہ کسی حال تو وہ مقدمے بڑھتے نہیں ہیں کیول ہمیں ڈرانے کے لیے کیول پردیش کے کسانوں کو پردیش کی جنتہ کو ڈرانے کے لیے ایسا کیا گیا اس کے بعد چار پانچ مقدمے ایک دن پھر میرے اوپر درج کر دیئے گئے کہ ہم نے موڈی کا پتلا فکنے کی بات کہی تھی اس کو بھارت کا راون کہا تھا اس لیے کئی مقدمے اور درج کر دیئے گئے اور ابھی چودہ تاریخ کو جو بڑا سلسنی گھیج معاملہ ہوا ہے جو نرینگر کے اندر ریلی میں جو نیب سینی کی ریلی تھی اور رتندال کٹاریا جی کی ریلی تھی اس میں بردسنگ کے نام کے ایک وقتی کی ہارٹ اٹیک سے موت ہوئی ہے اور اس میں ہمیں دبانے کے لیے اندولن کو دبانے کے لیے تین سو دو کا مقدمہ درج کر دیا گیا جبکہ وہ بلکل گلت ہے بلکل گیر قانونی ہے مقدمہ تو جو پرمیشن کی سرطے ہیں ان کے مطابق مقدمہ جو ہے وہ آیوج کو بے درج ہونا چاہیے کیونکہ وہاں پہ جو بھی ہوا ہے وہ آیوج کو کی گلتی سے ہوا ہے انہوں نے ہارٹ اٹیک کے مریج کو اور زیادہ عمر کے وقتی کو ریلی میں لاننے کی گلتی تھی اور پھر ہارٹ اٹیک کے مریج کو جو ڈی جے ہیں ڈی جے سے نقصال پہونتر انہوں نے اس ٹریکٹر پہ بھی ڈی جے لگایا ہوا ہے جہاں پہ وہ بیٹھا ہوا ہے اس کے پچھلے ٹریکٹر پہ جس پہ نیب سینئے اس پہ بھی ڈی جے لگایا ہوا ہے اور ڈی جے کی جو دھڑکڑ ہے اس دھڑکڑ وہ ہارٹ اٹ کے مریج کو خراب کرتی ہے تو ان پہ مقدمہ درج ہونا چاہیے اور الٹا کسانوں پہ کو دبکانے اندولن کو دبانے کے لیے کسانوں کے پر مقدمہ درج کروایا گیا ہے تو اس میں ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ سرکار کے نمبر ایک تو بات وہ مقدمہ ترنت رد کرنا چاہیے اور اگر وہ رد نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم نے انتیس تاریخ کو ایک مہا پنچائت امبالہ کے اندر رکھ دی ہے امبالہ موڑا منڈی ہے جی ٹی روڈ پہ موڑا منڈی میں مہا پنچائت رکھ دی ہے اور ہماری صاف کے تعاونی ہے کہ یا تو سرکار انتی تاریخ سے پہلے یہ مقدمہ رد کر دے اور ورنہ پھر سب کو گرفتار کرنے کے لیے تیار رہے کیونکہ ہم سب ہی دوسری ہے پھر اور وہاں سے بڑے اندولن ہم سرو کر دیں گے اگر انتیس تاریخ تک یہ مقدمہ واپس نہ لی انتیس اکتوبر انتیس انتی اکتوبر انتی اکتوبر تو یہ ہم صاف طور پہ سرکار کو چتاب نہیں دے رہے ہیں اور دوسرا ہم اس میں یہ کہنا چاہیں گے کہ مقدموں سے ڈرکے اندولن واپس نہیں ہوگا اندولن چلے گا اور آگے پورے دیس میں یہ اندولن فیلا جائے گا اس میں تھوڑی سی روپ ریکہ آپ نے تیار کر بھی لی ہے انتیس تاریخ پچیس تاریخ کو دسہرے والے دن جو ہے وہ راون کی جگہ مدی کے پتلے جلائے جائیں گے اور پانچ تاریخ کو پانچ نومبر کو پورے دیس کے اندر راشتریہ راج مارک جام کیے جائیں گے چھ گھنٹے کے لیے دس وجہ سے چار وجہ تاریخ پانچ نومبر کو تو جو اگر پھر بھی سرکار نامہ نہیں تو اس اندولن کو اور تیج کیا جائے گا اور اس کو پورے بھارت میں پورے دیس کے اندر اس اندولن کو پھلا جائے گا باقی جو دوسرے پردیسوں کے یہ جو پدہ دکاری ہیں جو لوگ ہیں ان سے بھی ہمارہ سمپرکت جاری ہے اور یہ اندولن کیول کسان کا نہ ہو کے یہ جن اندولن ہے چڑھو نہیں جی بھروتہ کے اندر کوئی چنان چل رہا ہے حریرانہ سے اور کیا وہاں بھی کوئی فیصلہ کسانوں کی طرف سے کیا جائے گا بھاج پا کو لے کر یا پھر دوسری پارٹیوں کو لے کر دیکھئے وہاں پہ ہم نے ابھی تک کوئی انٹرفیرنس اس لیے نہیں کیا ہے کہ وہاں پہ بی جے پی کے ورود کرنے کا بھی اگر ہم کریں تو پھر بھی وہیل جام آئے گا کہ شاید یہ کانگرس کی کہیں مدد کر رہے ہیں اور وہ اس طرح کے الجام پہلے سے ہمارے اوپر لگا رہے ہیں تو کانگرس کرواری ہے تو اپو جیسن کرواری ہے اس طرح کے الجام پہلے بھی لگا رہے ہیں جبکہ ہم نے آئے تک نہ تو اپو جیسن کا کوئی لیڈر ہماری سٹیج بیٹ سے بولنا ہے اور نہ کوئی جھنڈا کہیں کسی رازمیتی کے پارٹی کا لگا ہے نہ بینر کسی رازمیتی کے پارٹی کا لگا ہے کوئی ایسا کامے بھی تک ہوا نہیں ہے ویسے اب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے ہماری سترہ تاریخ کو میٹنگ تھی کہ جو اپو جیسن والے ہیں وہ ہماری اندولن میں شامل ہو سکتے ہیں لیکن اپنی پارٹی یا کوئی جھنڈا بینر کچھ لگا کے نہیں آئیں گے اور پارٹی کی آکے رازمیتی کے بات بھی نہیں کریں گے کہ اول کسان اندولن کے اور کسان سوسیا کی جو پرویلم ہے اس کی بات وہ کر سکتے ہیں ایسا فیصلہ آگے کے لیے ہم نے لے لیا لیکن برودہ چنانب میں ہم کسی طرح کا انٹرفیرس ابھی تک ہماری کرنے کی رائے نہیں ارادہ نہیں برنامی کیا انہوں نے جو لوگوں سے پیل پیل آیا ہے ہوتیل سے پڑے پرچے زیادہ کسے گئے انہیں پرچے زیادہ جائے انہوں نے نیٹ پہ نہیں ڈال رہے پرچے درج کر دیتے ہیں نیٹ پہ نہیں ڈال رہے جو آپ جیسے لوگوں سے پتا چلتا ہے وہ بیس بائی مقدمے تو انہوں نے درج کیے تھے دس تاریخ کو اور ابھی چار دن پہلے انہوں نے پانچ مقدمے اکیلے میرے پر درج کیے ہیں اور دو مقدمے ابھی نہیں رینگرد میں درج کیے ہیں ایک تین سو دو کا کیا ہے اور دوسرا راستہ روکنے کا کیا ہے وہ چودہ تاریخ کو کیے ہیں تو اتنے مقدمے جو ہے وہ درج ہو چکے ہیں تین سو دو وارے میں اک سو بیس بی لگا رکھی ہے اس میں آپ ہے اس میں نام نہیں دیا لیکن سبھی جتنے مقدمے درج کیے ہیں جو پہلے تین سو سات کے کیے ہیں ان میں بھی اس طریقے دکھا رہا ہے یہ جو کروا رہا ہے یہ گرنام سنگھ کروا رہا ہے اس لیے اک سو بیس بی میں اس میں میرے کو لے سکتے ہیں لیکن وہ تو کوئی بات نہیں ہے میرا آنا یا ہمارے کاریاں کرتا آنا یہ کی بات ہے لیکن یہ بالکل جو بی جے پی ہے وہ لاشوں پہ رازنیتی کرتی ہے بڑی بات جو ہے بی جے پی لاشوں پہ رازنیتی کرتی ہے چنانو کے ٹائم ہمارے سینک سہید ہوئے اور سینکوں کے نام پر سینکوں میں لاشوں پہ ووٹ مانگی انہوں نے اب کسان کی جان گئی وہ سنسکار کرنا چاہ رہے تھے لیکن نیب سینی نے جان بوجھ کے اس کا سنسکار رکھوایا اور ہمارے پر مقدمہ درج کروایا پیچھے جب کیجری والا کی ریلی میں ایک کسان نے آتم حتیہ کی تھی دلی میں تب بی جے پی نے کیجری والا کو دوسری ٹھویا تھا لیکن آج جو ہے وہ بی جے پی کیوں دوسری نہیں ہے اس کی مقدمہ بی جے پی کے اوپر درج ہونا چاہیے اور جو پرمیشن ہے اس میں صاف طور پر لکھا ہے کہ آیوجک جمعیوار ہوں گے اگر کوئی وہاں نقصان ہوتا ہے تو ان کے اوپر مقدمہ درج ہونا چاہیے یہ ہماری مانگ ہے سرکار چڑھو می جی ایک جیسے آپ نے اپنے بھی بتایا بھی ہے ایک ستارہ آکھ سریف کو میٹنگ میں آپ نے بھی سائٹ جائے کہ آپ کو سمسکن کر کرتے ہیں آپ کی خلاف آپ کے جو بتاری کرتا ہے اگر کی خلاف دو خطے در جوئیسن مانگر کے باٹر سے لے گئے ہیں ایک جو نیشنل آئیوے بلوگ کرنے کا دوسرا یہ مارڈ رکھا تو جیسے آپ نے کوتھی بتایا ہے کہ آپ بھی موڑن کے بارے میں اگر آپ لگا رہی ہے پارٹی کے بھی سو کانگریس آپ کو سپورٹ کر گیا ہے تو جو آپ کے کسان جو چھے کسان پولیس نے ارسٹ کیا تھے نیشنل آئیوے ان میں جو ان کی گئے ہوئی ہے وہ کانگریس کے جو مطلب رہنہ پردیش کمیٹی کے پریزرر ہے روہی جان یا اور جو ان کا درمیندر دین ساپ وہ نیشنل آئیوے بارکانس کے پریزرر ہے وہ کانگریس کے جو ایڈو پیٹس ہیں وہ آگے آئے ہیں تو آپ نے ان سے سمرتن دیا ہے یا نہیں دیا ہے دیکھئے ہماری ان سے ابھی تک بھی کوئی بات نہیں ہوئی لیکن اگر انہوں نے کسانوں کا سمرتن کیا ہے اور ان کی بیل کرائی ہے تو ہم ان کے دھنیوات دی ہیں کیونکہ میں بتا جاؤں کہ یہ جو اندولن ہے یہ پارٹیوں سے اوپر اٹھکے ہیں اس میں سوال دیش کو بچانے کا ہے جو ہماری بیجے پی والے لوگ ہیں جو سرکار ہیں وہ ایک طرح سے کارپوریٹ کی ایجنٹ بن گئی ہے اور سوال پورے دیش کو بچانے کا ہے اس میں میں تو یہ کہوں گا کہ پارٹیوں کو بھول جانا چاہیے تو بھارتی کسان یونین پردیش ادیش کورنام زنگ چڑونی کو آپ نے سنا دے جنہوں نے پریس کانفرنس کر یہ چتاوری دی ہے کہ جو ماملے ان کے خلاف درچ کیے گئے ہیں کسانوں کے خلاف درچ کیے گئے ہیں سرکار دوارہ ویروت پردرشنوں کو لے کر وہ 29 تارک سے پہلے لے لیے جائیں ورنہ 29 تارک کو بھاری ویروت پردرشن کیا جائے گا موسیقی